وے مشہار دوسوں آب شبی کا بہت بہت شواغت ہے دوسوں آب شبی کو بتا دیں کہ ہونے والے تین دنوں کا شمع آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کھاش اور بہت ہی زیادہ مہت پند شمع رہنے والے ہیں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ ہونے والے ہیں جو بڑے بدلاؤ ہونے والے ہیں انہیوں میں دوسوں آپ کو کچھ مہت پند باتوں کا دھیان رکھنا آپ بہت ہی آوشک ہونے والے ہیں اور دوستوں یہ باتیں آپ کو اپنے جہن میں اپنے دھیان میں آپ کو بیٹھا لینا ہے جیہ دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ ریسطہ ناتا توڑنا پڑے گا اگلے تین دنوں کے اندر آپ شبی کو ان لوگوں سے ریسطہ ناتا توڑنا پڑے گا جو آپ کے موہ پر اچھے بول رہے ہیں اور فیٹ بیچے آپ کے لیے بہت بڑے بڑے شریعنطر رچ رہے ہیں جیہ دوستوں اور اگر آپ ابھی وقت رہتے ہیں ان سے نہیں شملے تو دوستوں آگے چل کر یہ آپ کو بہت بڑی ہانی دے شکتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی کلپناوں میں بھی نہیں شوچے ہوں گے جیہ دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ اگلے تین دنوں کا شمی آپ کے لیے بے حدیب مہتپون اور بھاگی شالی شمی ہے یہ شمی آپ بس ویڈیو کونت تک دھیانش دکھئے گا آپ شبی کا جیبن بلکل ہی بدلنے والا شابید ہوگا گھروں کا پورا شیوگ آپ شبی کو پرابت ہونے والے ہیں بس دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو بات ہم آگے بتانے والے ہیں یعنی آپ کو بلکل ہی مش نہیں کرنا ہے اور انہیں انت تک دھیانش دیکھنا ہے جیہ دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ نے چاہے کئی ویڈیو ہمارے دیکھے ہو یا آپ پھر نہ دیکھوئے اس یہ مطلب نہیں لیکن دوستوں آج کے اس ویڈیو کو آپ انت تک بلکل ہی دھیانش دیکھئے گا جیہ دوستوں دوستوں ہمیں کہتے ہوئے یہ بات بہت ہی برا لگ رہا ہے پرانتو یہ باتوں کو آپ کے سامنے لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کی ضروری آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا جیہ دوستوں دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ پچھلے کئی شمیشی آپ کے پیچھے بہت شارے شتروں لگے ہیں جیہ دوستوں جو آپ کو جانش مار دینا چاہتا ہے دوستوں ایک دو شتروں نہیں ہے بلکہ چارشوے پانچ شتروں ہے جو کہ دوستوں آپ کو برواد کرنا چاہتا ہے لیکن دوستوں ان میں شیب تین ایش شتروں ہے دو سے تین ایش شتروں ہے جو کہ آپ کو جانش مارنا چاہتا ہے اور دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ یہ شمیش شتروں طاقتور بن چکا ہے جیہ دوستوں اور دھری دھری یہ طاقتور ہی بنتے جا رہا ہے آپ شبی کو بتا دیں کہ یہ جو شتروں ہے یہ تین شتروں کافی شکتی شالی ہے جو کہ آپ کو جانش مارنا چاہتا ہے جیہ دوستوں یہ چاہتا ہے کہ آپ کب ان کے جنکال سے ہٹ جائیں اور یہ پوری درشی آپ کے جنکال میں راج کرشکے آپ کے بتائی ہوئے باتوں پر آپ کے جو بھی بات آپ نے کشی کو بتائی ہے جو بھی آپ نے لاب کے موقع بتائے کوبی ایشے گپت راج کشی کو بتائیں انہیں جان کر یہ آپ کے شائر لاب کو لینا چاہتے ہیں ایک پر کارشک کہیں تو دوسروں یہ آپ کے جنکال میں آپ کے زگھوں پر یہ راج کرنا چاہتا ہے دوستوں ہم آپ شبین کو بتا دیں کہ دوستوں یش میں یہ جو شترو ہے کافی طاقتور بنتے جا رہا ہے اور کافی طاقتور یہ ہے لیکن دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ یہ آپ کے پیچھے کئی شالوں سے پڑا ہے جیہاں دوستوں اور اب یہ بہت زیادہ پربل استثیب میں ہے جب آپ کو یہ جانشہ ہی ماننا چاہتا ہے کیونکہ دوستوں ان کا وجہ یہ ہے اور پچھلے کئی دنوں سے آپ اپنی جنکال میں بہت ہی خوش نجر آ رہے ہیں آپ شفلتاؤں کو پرابت کر رہے ہیں جیہاں دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ نے مہنہ سے جتنا ہی دھن کو اگٹھا کیا ہے آپ مہنہ سے پریشرم کر کے جو بھی خوشیاں پاتے ہیں دوستوں یہ خوشیاں بھی انہیں دیکھی نہیں جاتی جیہاں دوستوں یہ آپ کے زان کی دشمن بنے پڑے ہیں جیہاں دوستوں اور دوستوں یش میں آپ کو انشہ شادان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جیہاں دوستوں اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ بھول کر بھی مشمت کیجئے گا جیہاں دوستوں انہیں انتر تک دھیان سے دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہری کا وہاں بات بتائیں گے جن سے آپ انشاری دشمن سے بچ پائیں گے ان سے چھوٹکارا بھی پائیں گے اور کون ویکتی ہے اس کا نام کیا ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہاں بھی بتائیں گے شنکیت دیں گے جن سے آپ انہیں اچھی طرح کے سے پہچان بھی پائیں گے تو دوستوں ویڈیو بہت زیادہ ویشیش ہے اگر آپ انہیں انتر تک دھیان سے دیکھ لیں گے تو دوستوں آپ شبی کا کوئی بھی انشان بال بھی باقا نہیں کر پائے گا کوئی بھی شترو آپ کو پہشان نہیں کر پائے گا چاہے وہ جتنا بھی زور لگائے لے جن دوستوں تو آپ کو کون سے باتوں کا دھیان رکھنا ہے کون سے اپائیں کو کرنا ہے اور کون سے کار اب آپ کو نہیں کرنے ہیں شاری ویشیش بات ہیں ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا تو اہے دوستوں بات کرتے ہیں شرپرتن زوبی بھگوان شنیدیب کے شچے بھگتے ہیں زوبی بھگوان بھولینات کے شچے بھگتے ہیں ویڈیو کو ایک پیاراش لائک ضرور ہی کہجے گا اور چینل پر نئے ہیں تو دوسروں شرپرتن چین کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا دوسروں یہ آپ کے لئے بہتر ضروری ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریش کر دیں اور شادی تل ساتھ دوسروں کمینڈ بوکش میں شچے منز شے شچے ہردے بھاوشی جائے بھولینات جائے شنیدیب ضرور لکھے گا دوسروں بھگوان بھولینات اور شنیدیب کی اشیم کر پردشتی آپ شبی کو برابت ہوگی جو انکال میں آپ کے شنکر ان شتروں سے رکچہ آپ کو کریں گے جی ہاں دوسروں تو آئے دوسروں بات کرتے ہیں دوسروں شب سے پہلے آپ شبی کو بتا دیں آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ دوسروں یہ جو شتروں ہے یہ آپ کے گپتر شتروں ہے یہ آپ کے اپنے میں ہی چھپے ہیں شتروں کوئی باہری شتروں ہے یا پھر باہری لوگ آپ کے اوپر لگا ہے دوسروں یہ شتروں گپتروں سے آپ کے اپنے ہی ہیں جو آپ کے شات رہتے ہیں آپ کے شارے راج کو یہ پتا کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور بہت شارے باتیں آپ ان کو بتاتے بھی ہیں اور یہ نہیں باتوں کو جان کر یہ آپ کو بہت بات نقشان کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جی ہاں دوسروں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جی ہاں دوسروں شادی شادہ آپ کو بتا دیں کہ کئی بار یہ آپ کو پریشان کیا ہے کئی بار انہوں نے آپ کو اتنے بڑے دھوکے دیئے ہیں جن سے آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوا ہے نقشان ہوا ہے اور دوستوں کئی بار اشا ہوا ہے جو کہ یہ آپ کو جان سے بھی مارنا چاہا ہے جی ہاں دوستوں کئی بار انہوں نے آپ کے اوپر اشا شڑنٹ رچا ہے جیسے آپ شماج میں آپ کا عیجت خراب ہو جائے آپ زیل سے لی جائے بہت بار آپ کو اوپر اشی پریاس انہوں نے کیا ہے جی دوستوں بہت شاری جاتک تو زیل بھی جائے سکے ہیں ان کی وجہشی لیکن دوستوں بہت شاری ایسے جاتک ہیں جو نہیں گئے ہیں لیکن آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو شترو ہے بہت ہی شکتی شالی بن رہا ہے کیوں دوستوں یہ آپ کے ہی شات رہتا ہے آپ کے ہی شات اٹھنا بٹھنا اشکہ ہوتا ہے اس لئے یہ آپ کے راج کو جان کر کافی شکتی شالی ہوتے جا رہا ہے تو دوستوں آپ کو اس بات کا شکت دھیان دھکنا ہوگا اور دوستوں آم آپ شبی کو بتایا دیں کہ یہ شترو ایک نئی ہے دوستوں چار پانچ شترو ہے جن میں سے تین شترو آپ کے جن کال کے لیے بہت زیادہ نقشان دائق بن رہا ہے ایک پرکار شکر ہیں شب سے زیادہ ہانی آپ کو اسی نے پہنچایا ہے جیہاں دوستوں دوستوں آپ کو بتایا دیں کہ یہ شترو آپ کے ہی شات رہتے ہیں اور دوستوں آپ کے ہی شات رہ کر آپ کے شارے راج کو جانتے ہیں اس لئے دوستوں آپ کو بلکل ہی برواد کر دینا چاہتا ہے اور کئی بار یہ آپ کو برواد بھی کیے ہیں کئی شاری کاریوں میں آپ کو نقشان بھی کرائے ہیں اور بعد میں آپ کو دیلاشا بھی دیا ہے کہ یہ تو آپ کو کشمت میں نہیں تھا یہ ہونی تھا جو ہو گیا لیکن دوستوں آپ کو اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ اب اسے آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی ہے جو کہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان سے آپ کو شمل کر رہنا ہوگا اور کچھ باتوں کا آپ کو بشیر دھیان رکھنا ہوگا دوستوں اس بات کا آپ دھیان رکھیں اگر آپ کچھ غلط نہیں کریں گے تو آپ کا یہ بال بھی بانکہ نہیں کر پائے گا آپ اس بات سے نسید رہیں کہ کوئی بہاری دشمن ہوتا تو آپ لڑ لیتے لیکن دوستوں جب آپ کے اپنے ہی گھر کے لوگ آپ کو پریشان کرنے میں لگ جائے تو دوستوں بہت زیادہ دکھ ہوتی ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف آپ کشی اور کو بھی بتانے ہی شکتے کشی اور کو بتائیں گے تو دوستوں وہ ہوئی تھی آپ کے حقوق پر ہش دے گا کہ یہ تو آپ کے اپنے ہی ہے آپ ان پر بہت زیادہ بھروشہ کرتے تھے اور یہی کیے اس لئے دوستوں آپ کشی اور کو بھی یہ باتیں نہیں بتائیں گے حالانکہ دوستوں آپ اس بات کا بہت ہی خاص دیار رکھیں کہ یہ شطروں آپ کے شاد گھومتے ہیں اور یہ آپ کے اپنے خاص آدمی ہیں یہ آپ کے آگے بہت ہی مٹھا بولی بولتے ہیں اور فیٹ پیچھے یہ آپ کے چھوڑا بھکنے کا کار کرتے ہیں اور شامنے جب بھی آ جائے تو دوستوں یہ اچھے بننے کا دکھاوا بہت ہی اچھی ترکیش کر لیتے ہیں اور آپ ان پر بہت ہی زیادہ یقین بھی کر لیتے ہیں یہ دوستوں آپ بہت ہی شرل صحباب کی انشان ہوتے ہیں آپ کے اندر چھل نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ بھی سوچتے ہیں کہ شامنے والوں کو بھی اندر چھل نہیں ہوگا لیکن دوستوں یہ کلیوگو میں شارہ انسان آپ کے جیسے نہیں ہے دوستوں اگر شبی لوگ آپ کے جیسے ہوتے تو دوستوں اس دھردی پر دکھ درد اور شنکٹ کی چمچیاں کبھی بھی نہیں آتے جہاں دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ یہ انسان آپ کے پیٹ پیچھے ہمیشہ خنزر بھکنے کا کار کرتے رہتا ہے تو دوستوں آپ کو اب کیا کرنا ہے دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ اب آپ کو ایسے لوگوں کے شاد اپنے جونکال کی گپت باتوں کو بلکل بے شواجہ نہیں کرنا ہے جہاں دوستوں آپ کے شترو آپ کے انہی شب باتوں کو جان کر آپ کو شتی بھوجانے کا کار کرتے ہیں جہاں دوستوں تو آئے دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شترو شے بچنے کے لیے آپ کو کونشے مہا اپائن کو کرنا چاہیے پھر دوستوں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر آپ اب آپ کو کونشے شاہدھانیوں کو رکھنی ہے جنہیں شترو آپ کو پریشان نہ کریں اور آپ کے جونکال میں زوبی گراؤں کے ستی ہے وہ آپ کے شات دے اور آپ ترقی کے شینے پر چڑھیں جہاں دوستوں تو اے دوستوں بات کرتے ہیں شرب برتم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ شترو کا نام جانتے ہیں ان کے لیے الگ اپائے بتائیں گے اور شترو کا نام نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بھی الگ اپائے بتائیں گے جہاں دوستوں شب سے پہلے اگر آپ شترو کا نام نہیں جانتے ہیں تو دوستوں ایشی میں آپ کو کونسی اوپایو کو کرنا چاہیے دوستوں ہم آپ شبی کو بطا دیں کہ اگر آپ شتر کا نام نہیں جانتے ہیں تو دوستوں آپ کو اپنے گھر میں پوجا پاٹ کرنا ہے جیہ دوستوں پرتیک شنیوار اور منگلوار کو آپ کو حنمانچالشیا کا پاٹ کرنا ہے شاہدشیا دوستوں ہم آپ شبی کو بطا دیں کہ کبھی کبھی آپ کو ان میں سے شندرکانڈ کا بھی پاٹ کرنا چاہیے دوستوں اشعہ کرنے سے شتروں کی جو بادائیں ہوتی ہے شتروں کے جو یہ وناش کاری شردنطر ہوتے ہیں دوستوں وہ شماپت ہوتے ہیں اور شتروں اپنے ہی جنکال میں شوہنگ کے ہی کاریوں میں اولتی جاتے ہیں جن کے کارن وہ کشی ان کے کاری میں ارچنے ڈالنے کے لیے شمے ہی نہیں نکال پاتے ایک پرکار شکے ہیں تو دوستوں ان میں اتنی شکتی شالی ہے کہ شتروں خود کے ہی شردنطر میں فس جائیں گے جن دوستوں شاد شاد ہم آپ کو بتا دیں کہ جو شتروں آپ کو پریشان کرنا چاہے گا دوستوں وہ خود ہی پریشان ہوگا اور کوئی بھی آپ کا چھاکر بھی بال بیماغ کا نہیں کر پائے گا شاد شاد دوستوں آپ کو شمیش میں پر درگا چالی شاکہ بھی پارٹ کرنا چاہیے اشعہ بھی کافی حد تک لاکھ ہوتا ہے شتروں کا ناش ہوتا ہے جن دوستوں شاد شاد دوستوں ایک کارگر اور ایک اچک مہا اپائے بتانے جا رہے ہیں جن سے آپ شتروں کا نام جانتے ہیں تبھی دوستوں اشعہ بھی کجیے گا جن دوستوں یہ کافی ہی شکتی شالی اپائے ہے انہیں کردینے سے کوئی بھی وقتی نہ شوشکتا ہے تو دوستوں اگر آپ شتروں کا نام جانتے ہیں تبھی ان کا اپائے کجیے گا پرنا دوستوں ان کا اپائے مت کجیے گا دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے کہ شتروں کا اگر نام جانتے ہیں تو آپ کو 38 دانے اڑت کے دال لینے ہیں شاہدی شاہد دوستوں چالیشے بیالیز دانے آپ کو چاول کی دانے لینے ہیں جیہ دوستوں چاول بلکل ہی ٹوٹے نہ ہونا چاہیے دوستوں اس بات کا دھیان رکھیں اور شاہدی شاہد دوستوں ایک ہری نمبو آپ کو لینے ہیں جیہ دوستوں اور انہیں لے جا کر سندیا کے شمی شریعاست کی بات کشی شنجان جگہ پر جیہ دوستوں جہاں پر کوئی اشت میں نہ آئے دوستوں اس بات کا دھیان رکھیں شاہدی شاہد دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ جہاں پر جائیں اس جگہ چار راستہ ہونا چاہیے جیہ دوستوں اگر آپ کے کہیں پر بیشی راستے ہیں چھوٹی بھی راستے ہو سکتے ہیں پیدل چلنے کے بھی راستے ہونے چاہیے ان سے کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن چاروں طرف سے آنے جانے کی راستی ہونا چاہیے جیہ دوستوں اس بات کا دن رکھیں اور اب آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پر آپ کو نیمبو کو چار بھاگ میں کارنا ہے اور چھے انچ یا پھر آٹھ انچ کا آپ گڑھے کھوٹ کر اس گڑھے میں اپنے شترو کا نام لینا ہے جتنے بھی آپ کے شترو ہے اس نیمبو کے نیچیوڑ کر اس میں ڈالنا ہے اور دشمن کا شترو کا بھی آپ کو نام لیتے لینا ہے جب وہ شارے نیمبو کے رش گر جائے دوستوں چاروں نیمبو کو چاروں دشاؤں میں بھیگ دینا ہے ایک پرکارشیوں کے ہیں تو دوستوں چاروں راستوں میں انہیں فیک دینا ہے شادشا دوستوں آپ کو جو اڑت کی دال اور جو چاول کی دانے ہیں انہیں اس میں گٹے میں رکھ کر دوستوں ان پر میٹی ڈھک دینا ہے اور آپ کو پیچھے موڑ کر یعنی دوستوں پیچھے موڑتے ہوئے آپ کو واپس گھر کی اور آ جانا ہے دوستوں دوبارہ ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے جے دوستوں اور جب بھی آپ یہ کریا کہیں کوئی آپ کو روکے ٹوکے نہ اس بات کا دھیان رکھیں دوستوں ایک کریا کرنے کے ساتھ دن کے مات رہی دوستوں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے شطلو ہے جن کا آپ نے نام کا جب کیا ہے دوستوں وہ دھیرے دھیرے وناش ہونے لگیں گے ان کا بروائدی شروع ہو جائے گا جیہاں دوستوں اور وہ اگر آپ کے اپنے ہیں شگیش مندی ہے تو دوستوں دھیان رکھیں گے وہ آپ شمافیب میں مانگیں گے جیہاں دوستوں لیکن آپ کو کرنا کیا ہے اپنے بہت بڑا شڑینتر ہو شکتا ہے آپ کے لئے بھی ویکٹ پرشتتی بن شکتی ہے تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں گا شاہد شاہد دوستوں آگے آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں ایک اور بات گھرشی کبھی بھی کشی کار کے لیے جائیں تو کشی بھی انشام کو بتائیں نہیں کہ ہم اس جگہ پر جا رہے ہیں اس کار کے لیے جا رہے ہیں جن دوستوں اس بات کا آپ دھیان رکھیں اپنے بات کو اپنے راج کو ہمیشہ گھپت رکھیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ کو اپنے آپ میں ہی ہر باتوں کو رکھنا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں جن دوستوں اپنے انشان کو بھی بتانے سے آپ کو پرہیش کرنا ہوگا کہ دوستوں یہ جو شمع ہے آپ کے لیے اپنے ہی لوگ آپ کے شترو بنتے جا رہے ہیں جن دوستوں آپ کی ترقی کو کوئی بھی انشان دیکھنے ہی پارا ہے جن دوستوں دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ یہ شمع آپ کو بہت دیب مہتمن باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا جن دوستوں اگر آپ باہر نکلتے ہیں وہاں چلاتے ہیں تھوڑی شعودانے سے چلائیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا راستے میں کہیں بھی جائیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا دوستوں اگلی بات یہ شمع آپ کو گپ ترپشے شترو آپ شے لڑائی بھی کیا شکتہ ہیش بھات کا دھیان رکھیں یش میں کشی سے آپ کو لڑائی جھگرہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے اشرب کاریوں میں بلکل بھی آپ کو نہیں پڑنا ہے اگر کوئی آپ کا مطر کیا کاؤں میں لڑائی جھگرہ ہو رہا ہو تو دوستوں وہاں سے آپ کو ہٹ کر گھر کی اور آ جانا ہے جن دوستوں اس کے لڑائی میں آپ کو بلکل بھی دکھل اندازی نہیں کرنا ہے ورنہ جو بھی دو لوگ لڑ رہے ہیں اگر آپ اس کے بیچ میں جائیں گے تو دوستوں شارہ مشیبت آپ کے شر پر ہی پڑ سکتا ہے جن دوست اس لئے آپ کے لئے اچھا ہوگا کہ کوئی بھی مشیبت کے شمی آپ اپنے آپ کو دھیان رکھیں اور آپ کو اپنے گھر آ جانا ہے جن دوستوں یہ شمی ہے آپ کو اپنے گھر کا گھپت یوزنا ایوان نئی کاروار کی شروعات کرنا چاہ رہے ہیں دوستوں یہ شب باتوں کی کوئی بھی خبر کشی بھی انسان کو نہ دے چاہے آپ کے کتنا بھی شگی شتردار ہو یا شگی شم شم دوستوں شادی شاد آپ کو بتا دیں کہ گھر میں کشی کا شادی کر رشتہ ٹوٹا ہوا ہے شادی کے بارے میں کشی کا بات کرنا چاہ رہے ہیں تو دوستوں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتانا ہے اسے بھی نقشان ہوگا کاریوں میں آپ شپلتا پراب ہو جائیں گی شاد شاد دوستوں جو شتر ہے وہ کون ہے اس کو پہچان نی کے میں بھی پھشان چاہا ہے کئی بار آپ کو کھوٹ کے چکر بھی لگنا چاہا ہے جیل کے چکر میں بھی پڑو نے چاہا چکا ہے جی دوستوں کئی بار ان کی کوشش شفل بھی ہوئے ہے لیکن بھگوان بھولینات کی کرپ آپ شاد ہونے کارن دوستوں کئی بار آپ چھوٹ بھی گئے ہیں وہ شمیش ہٹ بھی گیا ہے جی ہیں دوستوں شاد شاد آپ بتا دیں کہ اگر گاؤ شماز میں ریسطہ مانتے ہیں تو دوستوں وہ آپ کو لکش رکھتا ہے تھوڑا دھیان سے شمجھنا ہے کہ دوستوں اس بات کو آپ کو لمبی شمیش کئی بار پری دوستوں سکتا ہے اور دوستوں یا شمی گھر کے آش پاش کہ لوگ آپ کو اس میں اپنے پتنی بچوں کے خلاب بھڑکا شکتا ہے جی دوستوں آپ کو اس شرط رہنا ہوگا اور دوستوں اس کے بعد دوستوں ایک شبدوں میں کہیں تو انشان آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اپنوں میں لڑکر اپنوں میں ہی کٹ کر دوستوں اپنا نقشان کر بیٹھے اور یہ بینہ کچھ کیے ہی آپ کے لاب لشکے جی دوستوں یوں کہ ہیں تو شاہ پہ مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے دوستوں شاہ شنی یہ آپ کے خلاف رہنا ہے شترو کے لئے آپ کو اپای کر مہت بات بتانے والے ہیں جن سے دوستوں آپ کے جن کال کے اور بہت شاری کار آپ کے لئے بہت یوشان ہو جائیں گے جیسے کہ دوستوں آپ کی کوئی بھی شرگی شمبندی ہو جن کو پیشہ دینا بہت جیدہ مانگ رہا ہے دوستوں اس بات مانگ دیجئے گا دوستوں ادھار کہنے کی بات انہیں مد بولی گا دوستوں اگر وہ کہ کہ ہم ادھار مانگ رہے ہیں تو دوستوں پیشہ بلکل بھی مد دیجئے گا دوستوں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دوستوں یہ پیشہ ہم اس کام میں لگائیں گے تو دوستوں آپ پیشہ دے سکتے ہیں لیکن دھیان رہے آپ اپنے بزر کو دیکھتے ہوئے دیجئے گا اور دوستوں شوریاس کے بھی آپ کے روشگار میں شترو بن رہا ہے تو دوستوں اس کے لئے آپ کو کون شے اوپ آئی کرنا چاہیے دوستوں ان داتوں کو دھیان شنیے گا دوستوں آپ کنر کو ہرے رنگ کا وستر دان کریں ہرے رنگ کی چوڑی آپ دان کر سکتے ہیں دوستوں جو بھی اکال آپ کے گھر میں آ رہا ہے جو بھی بڑی مشیبت ہو کتنی بڑی مشیبت ہو دوستوں وہ مشیبت شماپ ہو جائیں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ جو آرثی چتی ہے گھر کی وہ بہتر ہونے لگ جائے گا یعنی دوستوں اش اش شمیش شمیش شماپ 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 آپ کو مہ لکشمی کا شکت کا بھی پاٹ کرنا چاہیے جی دوسروں مہ لکشمی کے لیے جو اس کا منتر ہے دوسروں اس منتر کا بھی آپ کو روزانہ پاٹ کرنا چاہیے اس بات کا دھرکیں اگر روزانہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوسروں شکروار کے دن آپ اوشیے کیجئے گا اگر آپ باہر میں ہیں کام میں کاریرات ہیں تو دوسروں شکروار کے دن کیجئے گا اگر آپ گھر میں ہیں تو دوسروں آپ روزانہ بھی شوبرٹ اٹ کر کر سکتے ہیں نہ دو کر بلکل ہی پوزہ پاٹ کی شماغری کو لے کر دوسروں آپ ایش اوپائی کو کیجئے گا بہت ہی کارگر اوپا ہے ایش دوسروں گھر میں ماتا لکشمی کا واش رہتا ہے اور دھن کی ورشا ہونے لگتی ہے کاروبارک میں بہت ہی ادھک بڑوتکی ہوتی ہے نئے کاروبار ملتے ہیں اور جو بھی کاروبار ہے ان میں دیندگنی رات چوگنی ترقی وقتی کو ملتے رہتا ہے جیہاں دوسروں شاہد شاہد ہم آپ کو بتا دیں کہ ہی کار میں اگر آپ کو آشبھلتا ہاتھ لگ رہی ہے یا پھر کاروبار میں بردی نہیں ہو پا رہی ہے تو دوسروں آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو شنیوار یا پھر منگلوار کے دن شروع دیو ہونے سے پہلی پیپل کے پیڑ میں جل ارپیت کرنا چاہئے اس سے آپ کے گھر میں بردی ہونے لگے گا جیہاں دوسروں دھن میں کافی آپ کو بڑھتری دیکھنے کو ملیں گی اور جو بھی ترقی کا شروع ہے وہ بڑھے گا روزگار کاروبار میں آپ کو نئے امیدیں دکھائے دیں گی نئے اپریجنٹی آپ کو ملیں گی اور آپ کا کار دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتا چلے جائے گا جیہاں دوسروں شاہد شاہد ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ اپنی جنکال میں آرتی تنگیاں سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو دوسروں آپ کو کنیاؤں کا شمان کرنا شروع کر دینا ہے یعنی کہ دوسروں اس طریقہ آپ کو اپمان کرنے سے بچنا ہے جیہاں دوسروں ہر روز آپ شبی کو بتا دیں کہ زوبی وقتی اپنی جنکال میں کشی بھی اس طریقہ کے لوگوں کو آپ اپمان کر دیتے ہیں تو دوسروں اس طریقہ دھنکی شمشیہ آپ کے جنکال میں آتی ہی ہے چاہے آپ کتنی بھی بڑی نوکری کر رہے ہو شربیش کر رہے ہو یا پھر کوئی بھی بڑا دھنڈ آپ کا کیوں نہ شر رہا ہو جیہاں دوسروں اس بات کیا دھیان رکھیں کہ آپ کو کنیاؤں کا اس طریقہ آپ مان نہیں کرنا ہے اس طریقہ شاکشات مہ لکشمی کا روپ ہوتی ہے جیہاں دوسروں بھلے ہی اس کا رنگ روپ اس کا چہرہ کیشہ بھی ہو لیکن دوسروں عورت میں ہمیشہ مہ لکشمی کا واش مانا گیا ہے مان لکشمی کا شروط مانا گیا ہے جیہاں دوسروں چاہے وہ اس طریقہ کتنا بھی غلط کر رہے ہو یا پھر کوئی بھی کار کر رہے ہو اس کے اوپر ماتا لکشمی کا شروط مانا جاتا ہے تو دوسروں آپ کو کبھی بھی کشی بھی عورت کو آپ شبد نہیں بولنا ہے جیہاں دوسروں اس بات کا اگر آپ تھیان رکھیں گے تو دوسروں آپ کو ہمیشہ ماتا لکشمی جی کا شرباد ترابط ہوگا ماتا لکشمی جی ہمیشہ آپ سے پرشن رہیں گی اور دھن شمپتی میں آپ کو ہمیشہ بریدی رکھنے کو ملے گا کبھی بھی آپ دھن کو لے کر پیشان نہیں رہیں گے تو دوسروں اس باتوں کو آپ دھیان رکھیں تو دوسروں یہ جو اپاہ ہے یہ آپ کے لئے بہت تیمہ احتمون اپاہ ہے انہیں آپ کیجئے گا تو دوسروں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ شبی کا دن شب ہو منگل میں ہو دھنیوار